اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مفانی تقشعر منہ الجلود الذین یخشون ربهم الاخر ال آیہ سورہ زمر کی آیت نبت ایس ہے کلم اس آیت کو پڑھ چکے ہیں لیکن تقشعر تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم کہ حوالے سے چند باتیں اس میں ذکر کرنی ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم کہ جن لوگوں کے دل ڈرتے ہیں یعنی جو اپنے بروردگاہ سے ڈرتے ہیں تو تقشعر منہ جلود کہ ان کے جسم اللہ کے در سے کانپنے لگتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے مظہری نے اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات کی ہیں کہ اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت سے جسم کانپنے لگتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے چنانچہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا جب وہ شام گئے تو شام میں ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ جب تلاوت قرآن ہوتی ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم اس کے اوپر نظر آتا ہے اور تو حضرت عبداللہ بن عمر خاص طور پر دیکھنے گئے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو واقعی اس کا جسم کانپنے لگتا ہے یا نہیں تو حضرت نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی اس کے سامنے تلاوت ہوتی تھی تو وہ یوں زمین پر گرتا تھا اور اس کا جسم یوں کانپنے لگتا تھا جسے مچلی تڑپتی ہے وہ اس طریقے سے تڑپنے لگتا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے ساتھ کوئی عمل کرنے کرتا ہے اس کو یہ کرو کوئی اشارہ ذکر فرمائے تفصیل نہیں بتائی کیا تو اسی وقت صحیح ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ یہ ڈرامے کرتا ہے جو بات رشاد فرمائے اس کا فلاس ہے کہ یہ مسنوی ہے حقیقی نہیں ڈرامے کرتا ہے تو اب اس کے تحت فقہان چند اور واقعات بھی لکھیں خاص طور پر معین الدین چشتی اجمری رحمت اللہ تعالیٰ لی ان کے مریدین متعلقین میں یہ قصہ بہت زیادہ تھا وہ یہاں ذکر اللہ کرنے لگتے تھے اور ایک مرید یہاں پہ گرا وہ تڑپنا شروع دوسرا مرید یہاں پہ گرا وہ تڑپنا شروع ہوا میں نے بچپل میں چند بزرگان دین کی مجلسیں مجلسوں میں گیا تو اس میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ ذکر اللہ کرتے ہیں اور ایک مرتبے انہوں نے ویسے ہی مسجد میں بزرگ سے انہوں نے ذکر کر آیا تو آج کل تو پلاسٹیک ہے پہلے لکڑی کی تپائیاں ہوئی تھی تو مسجد میں کوئی بڑی اچھی بیشترین سی فوج کی مسجد تھی تو لکڑی کی تپائیاں رکھی تو ایک صاحب کافی طاقت ہوا تو وہ یوں کانپنا جب شروع ہوئے ہیں یوں وہ تڑپنا شروع ہوئے ہیں یعنی کبھی ان کا سر لگ رہے کبھی ان کا پھو تو ایک دور ان کا پھول ہوگا اور اسی بھی وہ اوپر گئی ہو جا کے دیوار پہ لگی تو ہم تو ایسے لوگ تھے ہمیں تو سمجھ میں نے یہ کیا ہوا لیکن بعد میں انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ یہ پاس انفاس ہوتا ہے اور پاس انفاس کی وجہ سے پاس انفاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ناک سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فقہہ نے لکھا ہے جب ذکر اللہ سے اس درجے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجید تو آزمِ ذکر ہے تو اس سے بھی اس درجے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے چنانچہ اس کا ظاہری معنی جیسا مولدن چشتی اجمری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تھا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو حضرات ذکر کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ذکر اللہ کی بردت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ توجہِ مرشد یعنی شیخ کی توجہ ہوتی ہے اس شیخ کی جو توجہ ہوتی ہے کہ دونوں ملا کے انسان کتنا بھی گنہگار ہوتا ہے اس کے قلب میں اس کے جسم میں ایسی تبدیلی لاتی ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا چنانچہ اس کے آثار قرآن مجید میں بھی موجود ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام جو ملکہ بلکیس کو دیکھا تو کہا کبھی کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے تو ملکہ بلکیس جب پہنچی ان کے شہر میں داخل ہوئے تو ایک جن کہنے لگا میں دیکھئے ہوں گا لیکن وہاں پر جس شخص کو اللہ نے علم دیا تھا اندہو علم من کتاب اس کے پاس علم کتاب تھا اس نے کیا کیا اس نے توجہ کیا اور توجہ کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام انسان تصور نہیں کر سکتا ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دے بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میرا نفس کا پیٹ نہیں بھر رہا میں سنا کروں تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھو وہ بیٹھ لیا تو مہدیسین نے لکھا یہ آپ نے اس کو فورا نصیحت نہیں فرمائی کہ تھوڑی دیر بیٹھایا تو اس کا معنی توجہ دینا تھا یعنی توجہ ایک چیز ہوتی میں جی کل تک پہو گیا تو تھوڑی دیر بعد آپ نے پوچھا دیکھو اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ میں اس بندے کی بہن سے زنا کرنا چاہتا ہوں کیا کہ شم مصیفہ کو تلوار اس نے نکالی اور کہا کہ میں گردم اڑا ہوں گا تو میں شم صیفہ کو تلوار نیچے کر اور پھر اس کے بعد پھر میں کوئی اجازت مانگ لے آئے کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے پھر بہن کے ساتھ پھر بیوی کے ساتھ ہر دفعہ دلوار نکالی ہر مرتبے آپ نے شم صیفہ شم صیفہ اپنی دلوار اندر ڈالنے ہم کے اندر پھر آپ نے فرمایا کہ جس کی ساتھ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے کسی کی بیوی ہے انہی جس عورت کا وہ ذکر کر رہا تھا تو کہنے لگے نہیں مجھے اتنی نان نہیں پھر آپ نے ان کو اپنے پاس بولایا پھر ان کے سینے پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھا اللہ مطہر قلبہ وحسن فرجہ اے اللہ سینے پہ حات کر اور یہ دعا دی اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے گناہوں کے فقاضوں سے وحسن فرجہ اور اس کی شرمگاہ کو اس سے محفوظ کر دے چنانچہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں مرتے دم تک دوبارہ اس گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا امالہ ہوتا ہے جیسے نینے عمرہ کر گیا تھا آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور دوبارہ کبھی مسجد میں آئے نہیں یہاں آگے مجھ سے بات ہے میں ہوں رہا کہاں پکا کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا کبھی مسجد میں نظری نہیں ہے میں کہاں بھئی اس کی اصلاح کرو ایسا نہیں ہوتا تو تم عمرہ کر کے آگئے ہو تو ٹھیک ہو جائے کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی آپ دیکھنا میں کیسے ہوں گا اور نہیں تو بعض دفعہ امالہ ہو جاتا ہے امالہ کا مطلب ہے وقتی طور پر گناہ کا تقاضہ ختم ہو جاتا ہے لیکن بعض مرتبہ ازالہ ہو جاتا ہے ازالے کا معنی ہے یہ تقاضہ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن تقاضہ ختم ہونا جیسے ہی صحابی کا تقاضہ ختم ہو گیا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی تقاضہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے یہ قرآن کے الفاظ کی برکت ہوتی ہے یہ ذکر اللہ کی برکت ہوتی ہے اس شدید ترین شہوت کا مریض وہ ایسا بن جاتا ہے کہ مسلح امت بن جاتا ہے چنانچہ تحانوی رحمت اللہ علیہ نے ارواح سلارسہ میں لکھا ہے کہ مجدد الفیسانی رحمت اللہ اتحالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ میں ایک کلومیٹر ایک میل کے اندر جس پہ توجہ ڈالتا ہوں وہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے چنانچہ وہ بیٹھا اور اس نے توجہ دی تو جو لوگ خانکہ میں موجود تھے وہ تڑپنے لگے ایسا بھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ان کی توجہ ایسا ان کی قلبی توجہ ہوتی ہے قلبی توجہ یہ ہوتی ہے کہ قلب کے اندر خاص خاص مقامات سے ذکر کیا جاتا ہے اور وہ اتنی پکا ذکر کرتے ہیں اتنا پکا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ شاہبِ توجہ بن جاتے ہیں ہمارے میرے بڑے بھائی بزرگ سے ملاقات ہوئی میں کہا تمہیں توجہ کا اثر دکھاتا ہوں سامنے برف رکھی اس پہ توجہ ڈالی تھوڑی دیر میں وہ پانی اوپلنے لگا تو ایسا ہوتا ہے بازی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ تعالی وہ ایسے صاحبِ توجہ تھے ایسے صاحبِ توجہ تھے کہ سامنے پڑی چیز دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ حلال کیا یہ حرام کیا مولانا احمد علی اللہ حوری رحمت اللہ علی یہ ایسے صاحبِ توجہ تھے ہمارے اقابرین مولانا باعجمیر سب ان کے والد صاحب قادیانی ہو گئے تھے تو یہ مولانا احمد علی اللہ حوری رحمت اللہ علی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے تب پندرہ سے بیس منٹ بیٹھے وہاں سے نکلے تو پہن لگے میں صحیح مذہب پڑھنی ہوں مجھے کلمہ پڑھو مسلمان کرو دوبارہ اللہ تعالی اسلام کی دولتی تو یہ حضرات اس سے ہوتے تھے کیونکہ یہ مراج تھی ہمارے پاس اس کی ذاتی حیثیت بھی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ دے دی جاتی ہے بلکہ یہ ایک وقت لگانے کے بعد ایسا ہے کہ بھئی صاحبِ توجہ آدمی ہے چلو جی اس کو دے دو ایسا نہیں ہوتا یہ ایک ہوتا ہے طلب ہوتی ہے چنانچہ اللہ کے نبی ابو طالب کو اسلام قول نہیں کروا سکے لیکن دور بیٹھے ہوئے وحشی نے دور بیٹھے ہوئے نجاشی نے اسلام قول کر لیا دور بیٹھے ہوئے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بہر بندے کے اختیار میں ہوتا ہے توجہ میں اللہ بہت کچھ چیزیں دیتے ہیں جس کو ہم بعض دفعہ کرامت کی شکل شکل میں کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کی شکل میں یہ چیز سامنے ہے کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کی اشارہ کیوں کیا اشارہ اس لیے کہ توجہ انگلی کی توجہ ایسی تھی کہ چاند دو ٹکڑے ہوا لیکن ابو طالب نے وہ توجہ حاصل نہیں کی ایمان سے رہ گئے انگلی کی توجہ اتنی بڑی تھی تو یہ ہے تقشہ من حجلود اللہ دینیر ایک اور میں بات بتا رہا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بند آیا اور کہا کہ حضرت کچھ پیسے لیں فقیر کہا نہیں ملیں گے جاؤ کہ حضرت اگر پیسے نہیں دوگے تو زلزل آ جائے گا میری توجہ ایسے کام کرتی ہے اچھا کر کے دیکھو ذرا اس نے چھلانے لگائی تو جیسے جب اس کے پاؤں زمین پر پڑے تو زلزل آ گیا پوری خانکار لرز اٹھی کہنے لگے اچھا 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 یہ مسواک کے نیچے پیسے رکھیں اٹھا لو تو جب اس نے مسواک اٹھائی تو پھر زلزل آ گیا کہنے لگے حضرت یہ کیا کہنے لگے میاں اگر صرف پاؤں اٹھانے سے زلزل آ سکتے تو میری مسواک اٹھنے سے بھی زلزل آ سکتے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے یہ توجہ میں اتنی طاقت ہونا کمال کی بات نہیں ہوتی اصل کمال کی بات سنت نبوی ہے میں بات سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں تو تھوڑا دور نکل گئے چنانچہ فقہاں نے یہاں لکھا ہے یہ ظاہری حیثیت بالکل ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کا انکار کرنا ایسے دیگر کئی صحابہ کا انکار کرنا اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ظاہری اور باطنی فیض متوجہ ہوتا ہے اور بڑے زردار طریقے سے متوجہ ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے بعض مرتبے ہمارا ظرف چھوٹا ہوتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کر پاتے قبول کرتے ہیں تو وہ ظرف سے زیادہ ہو جاتی ہے تو مزاج میں تڑپ آنا شروع یعنی تڑپنا جسم ظاہری جسم تڑپنے لگتا ہے اور وہ اسی وقت تک رہتا ہے جس وقت تک اس کا ظہور رہتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ دینی مجلس میں بیٹھ کے انسان بڑے بڑے عظم اور ارادے کر لیتا ہے اور جب تھوڑی در کے بعد بائے نکل دے تو ختم ہو جاتا ہے یہ تک شائروں منہ جلود اللہذین ایک شمار پہن کے اندر آتا ہے کہ اندر سے دل انسان کا کانپنے لگتا ہے اور یہ کانپنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جسم کے حواس پر سوار ہونے لگتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں کس رت سے ہوتی ہیں یہ ہماری اسلام آباد کے قریب ایک علاقہ ہے ہمارے اکابرین میں سے حضرت ہیں اور سید نانکہ کا خیل صاحب کے شیخ ہیں اور اس کے علاوہ دیگر قربوغہ شریف قربوغہ شریف وہاں حضرات بیٹھتے ہیں اور اس نویت کی بڑی بڑی چیزیں وہاں سامنے آتی ہیں اور ایسے دیگر بہت سی جگہ پر ہے لیکن آج کل اکابرین ہمارے اکابرین میں ان چیزوں پر توجہ دینا بند کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے آپ کو چھل سا ذکر کریں آپ کو بھی یہ چیز آنے لگے گی لیکن اس کے بعد افائل باطلہ آنے لگتے ہیں جس سن اقصان ہونے لگتا ہے پہلے لوگ بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ دجال ایک بندے کے دو ٹکڑے کرے گا وہ دو ٹکڑے کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا کہا دیکھو میں نے تمہیں کاٹ دیا میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا اب تم میرے بر ایمان لاتے ہوگی کہا اب تو میں پکا ہو گیا کہ تو پکا دجال ہے حالانکہ اس کو دیکھ کے کہی مسلمان کافر ہو جائیں گے لیکن وہ مسلمان خود مسلمان رہے گا جو کہ لوگوں کے سامنے مر کے زندہ ہوا ہے تو آج کب کی عقیدے کمزور ہیں اگر کسی کو ایتماس سے بتا رہا عقل تم نے یہ کھایا تھا یہ تو ایسا بھوزرگ ہے پتہ نہیں اس نے کسی عامل سراب تک کیا موکلین اس کے پاس ہیں جنات نے اس کو بتا دیا بس یہ جیبے بھرنے کا کام کیا ہوا ہے شریعت سب سے اہم اہم چیز ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز خالی ہے نہیں یہ بھی چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے جب انسان اسی وجہ سے اعتقافات ہیں کہ لوگ مسجد میں اعتقاف کریں کہ جب دنیا سے کٹ کے انسان ذکر اللہ میں لگتا ہے تو تک شعیر من ہو جلود اللہ ذی نے اکشون ربوں ایک عالم ہے اس کے اندر ایک دنیا ہے اس کے اندر اور عجیب دنیا ہے اب آپ اگر پڑھنا چاہیں مدارج السادقین اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے عزفیز الفکار لکشبندی سا ان میں بقاعدہ اس کے ڈائیگرامز بنائیں بقاعدہ تصویریں بنا کے بتائیں کہ میں یہ درجہ یہ درجہ یہ درجہ یہ درجہ اور اس کے بعد یہ یہ مناقب مناسب حاصل ہوتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں تک شعیر من ہو جلود اللہ ذی نے اکشون ربوں اس کے بعد ہے سننا تلین جلودہم وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ ذکرِ قلبی ان کا جاری ہوتا ہے جس کو قلب جاری ہونا کہتے ہیں قلب جاری ہونا یہ ایمیں کوئی بات نہیں ہے عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں بس دل جاری ہونا میرا دل جاری ہو جائے دل جاری ہو اور نہ ان کو پتا ہوتا ہے دل جاری ہونے کا کیا معنی ہے نہ وہ سمجھتے ہیں دل جاری ہونا کیا ہوتا ہے چنانچہ دل جاری ہونا ایک پڑی اونچے درشے کا مقام ہے ایک شخص آیا حضرت حانوے حضرت آپ میرا دل جاری کر دیجئے حضرت رادشاہ جو اس دیوار کو ہاتھ لگا کے ہو وہ بھاگا بھاگ کے واپس آیا اس کا دل وہ دردن تیز ہو گی حضرت کیا ہوا کہ دردن تیز ہو گیا دیکھو میں تمہارا دل جاری کر دیا ابھی تم بچے ہو اور کہہ رہے اصول ہی انکلاس کا سوال ہو جائے سمجھاؤ تو ایسا نہیں ہوتا یہ سنت وَقُلُوبُ مِلَا ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ قَلْب سے جاری ہوتا ہے وہ کیسے جاری ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے ایک لمحہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا وہ ظاہری بات ہے یہ ہر وقت دنیا کمانے میں لگا ہے ہر وقت دنیا کی فکر چاہیے ہے تو یہ وَقُلُوبُ مِلَا ذِكْرِ اللَّهِ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے البتہ دنیا کمائے اپنے وقت پہ پھر اللہ کو یاد کرے اپنے وقت پہ تو دل جاری ہوگا اور ایسے جاری ہوگا اس کو وقوفِ قلبی کہتے ہیں قلب میں نے ذکر وقوفِ قلبی کہتے ہیں اور اس کے اندر نہ دکان مانے ہیں نہ کاروبار مانے ہیں نہ کروڑ روپیہ مانے ہیں مانے ہے تو گناہ مانے ہے کہ گناہ اس چیز کو رکھتا ہے اس کے علاوہ نہ کاروبار نہ روٹی کمانا نہ روزی کمانا نہ خوشی نہ غمی کوئی بھی چیز اس سے مانے نہیں ہے یہ قلب انسان کا جاری ہوتا ہے لیکن ظاہری بات اس کے درجات ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ این ہی قلب جاری ہونا شروع ہو جائے پھر اللہ رب و رزق ایسا کو گمرہ نہیں ہونے دیتے ہیں دیکھیں اس میں باقاعدہ ایک طریقہ ہے اس میں باقاعدہ تربیت لینی ہوتی ہے ایسا صرف پڑھ کے انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا صرف سمجھ کی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہے منکر حدیث منکر حدیث وہ انہی باتوں کی تربیت لوگوں کو دیتا ہے بورڈ پہ سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ہزاروں لوگ اس کے مرید ہیں اور وہ کہہ اب انہی چیزوں کے ذریعے انکار حدیث کو تحویج دے رہا ہے کہ بھئی یہ حدیث و حدیث کچھ نہیں ہوتا جو ہے قرآن سے اور اللہ سے براہ راست لو قرآن سے اللہ سے براہ راست لو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ساری ایسے ڈکوس لیں ہیں جو تم چاہو دن میں جو توجہ کرو اللہ تم میں بتائیں گے یہ یہ ہوتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ قلوب امیلہ ذکر اللہ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ میں باتیں تو لے کے بیٹھ ہوں لیکن یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں اور میں آج ذکر بھی کر رہا ہوں لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے اکابر مشاہ کے پاس انسان حاضر ہو جیسے ایک واقعہ سناتا ہوں بڑے بزرگوں کے پاس یہ غیر مقلط گئے کہنے لگے وہ یہاں سے آ رہے تھے وہ یہاں سے جا رہے تھے تو پک ڈنڈی تھی تو کہنے لگے کہ بھئی یہ وہ تو بزرگوں کو بیدتی سمجھتے کے لیے بیدتی ہے کہنے لگا میں آپ کیسے بچوں تو اس نے جلدی سے کہا اگر میں حج پہ جا رہا ہوں تو انہوں نے اگلی روی کے سینے پر رکھی کہا یہاں سے اللہ اللہ کرتے جانا جب حج سے واپس آئے تو توبہ طائب ہوا کہنے لگا یہاں سے ذکر کرنا شروع کیا اور پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پورا واقعہ دکھائے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ لیکن راہ ہدایت میں طریقہ اکار ہوتا ہے کہ کسی سے تعلق بنایا جائے اس کے بعد یہ چیزیں بن دی حضرت دنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ لوگوں کی طریقے سے ذکر اللہ سیکھنا چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں سیکھنا چاہتا ہوں تین دن پڑا رہا روتا رہا روتا رہا پھر چلا گیا تو شاگردوں نے کہا حضرت اللہ کا نام لیتا اس کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے پھر پکہ مسلمان ہو جاتا آپ نے اس کو اسلام آپ نے تو اس کو محروم کر دیا کہ نہیں بابا نہیں اللہ کے نام میں چاشنی ایسی ہے کہ وہ ہر چیز سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے چنانچہ یہ تو پہلے ہی اسلام سے بے نیاز ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے میرے کمالات ہیں اور جب اتنے کمالات اس کو ملتے تو یہ اسلام کو چھوڑ کے ہندو مذہب کے اندر ہی سمجھتا ہے یہ میرے کمالات ہیں تو چنانچہ اس میں گمراہی کے راستے بہت ہے بہت زیادہ گمراہی کے راستے ہیں یہ جلدی نشوین اور یہ سب چیزیں یہ ایسے ہی نہیں بنے ہوتے کہ ان کو بلکہ انہوں نے کچھ اس نوعیت کی چیزیں کی ہوتی ہیں جسے یہ سامنے والے کے دل تک پہنچتے ہیں اور اس کے دل کو خوب اچھے سے نشانہ لیتے ہیں انسان کے بس علم کی دولت نہ ہو اور اس طرح کا چیز نہ ہو تو انسان برباد ہو جاتا ہے چنانچہ واقعہ لکھا ہے ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہے شیخ عبدالقادی جلانی ابن کثیر میں تاریخ ابن کثیر میں کہ شیخ عبدالقادی جلانی رہے میں تو اللہ تعالی آرہے یہ ایک جنگل سے جارے تو تو ایک روشنی ہے اور چاروں طرف پھیل دے اور کہا شیخ عبدالقادی میں تیرا خدا ہوں تو شکر ادا کر آج سے میں نے تیری نماز مات کر دی شیطان ہے نماز تو میرے نبی کی مات کر دی تو میری کیسے مات کر دی تو فوراں ایک روشنی روشنی وہ سیاہ اندھیرے میں تبدیل ہوئی اور اس میں آوازی عبدالقادی آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا کہا نا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے تو فقہان نے لکھا ہے اگر شیخ عبدالقادی جلانی وہ ایسے نہ کرتے تو کیا ہوتا وہی ہوتا جو شیطان نے اس کو کہا کہ عبدالقادی یہ وہ جگہ ہے جہاں ستر عابدوں کو میں نے گمراہ کر کے کفر کروایا ہے اللہ تعالی نے تجھے بچا لیا تو یہ چیزیں بڑی نازم ہوتی ہیں ہر کوئی بتاتا بھی نہیں ذکر بھی نہیں کرتا اللہ ترسو مجھے موسیقی